بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیا حال ہیں دوستو خیریت امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیر و حفیت سے ہوں گے ناظرین و سامین آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ٹاپک ہے جو عمر ابن مسلم بھائی جو اندستان سے چل کر کعبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج کی سادت کے لیے دوہزار تائیس میں جو آج زیادہ ہوگا اس کے لیے جا رہے ہیں تو وہ اب کہاں ہیں انہوں نے اپنے کل سفر کا تیس فیصد سفر تائے کر لیا ہے لیکن وہ واگا بارڈر سے پیچھے چودہ سن کلومیٹر کے فاصلے پار ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے گاؤں خاصہ میں ایک سکول میں رکے ہوئے ہیں وہ کیوں رکے ہوئے ہیں اس بارے میں آئیے تو امام شہ امام کا خطاب سنیں شہاب چوتر کو آج سے آٹھ مہینہ پہلا کہ آپ یادرہ شروع کریں آپ جب واقع کے پاس پہنچیں گے تب ویزہ دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزہ دیں تو تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی افدی تین مہینے ہوتی ہے اگر آپ کو ابھی ویزہ دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارک میں بیتل چلنا ہے تو جب آپ واقع کے پاس پہنچ جاؤں گے تو آپ کو ویزہ دیں گے جو یوٹیوبر سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزہ لینے کے لیے جانا نہیں چاہتا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا جب یہ آدمی تین ہزار کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آگی کہ نہیں اس کو پاکستان کا ویزہ جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے پاکستان سرکار نے شہاب چطر کو ابھی تک پاکستان کا ویزہ ہی نہیں دیا ہے جی پر بھائیوں کو بھی مینہ چاہتا ہوں کہ بتاؤ پوری دنیا کے لوگوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے پاسپورٹ نہیں لے رہی پاکستان ہم بیسی ابھی تک دلی میں دھکے کر رہا ہے شہاب بھائی کے بھائی ہیں گارمنٹ نے شہاب بھائی کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ویزہ ایشو کر دیں گے لیکن ابھی تک وہ ویزہ ایشو نہیں کر رہے ہماری بھی پاکستان کے جو پرائیم منسٹر ہیں ان سے بھی یہی اپیل ہے کہ ایک مسلم بھائی حج کی سعادت کے لیے جا رہا ہے تاکہ اسے جالد جالد ویزہ ایشو کیا جائے اور اس کے سفر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنی جائے نہ کہ وہ دوسرا کوئی متبادل راستہ اختیار کر لیں تو اس کے ساتھ میں تمام اپنے بین بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ایک آواز اٹھیں کہ ایک مسلم بھائی جو حج کی سعادت کے لیے پیدل چل کر حج پڑھنے جا رہا ہے تو اس کی سپورٹ کریں اور اس میں اپنی آواز دیں اور اس کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ جائے